موسیقی کراچی میں چائنیز نیشنل پر بی ایل اے کا حملہ اس سے کیا پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی سیکیورٹی کی سیچوئیشن پر اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کو ایسیل کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں یہ بھی موضوع ہے اور ظاہر ہے جب بھی کبھی پاکستان میں ٹیررس حملوں کی بات ہوگی تو تحریک طالبان پاکستان کو کیسے ہم فراموش کر سکتے ہیں اور تحریک طالبان کا جو فعال ہونا ہے یہ بھی موضوع بحث ہے اور آج کے سٹریٹیجک تھنکنگ میں ہمارے ساتھ ہر ہفتے کی طرح جڑے ہوئے ہیں جناب کامران بخاری صاحب کامران صاحب صورتحال کافی گمبیر ہے حکومت نئی نہیں آئی ہے اور یہ جو کراچی میں ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کراچی میں ہی پہلے بی ایل اے کے دو اور بڑے شدید اٹیک ہو چکے ہیں گزشتہ کچھ سالوں میں چائنیز کانسلیٹ پہ اور کراچی سٹاک ایکسچینج پر اور بھی وہاں پہ اٹیک ہوتے رہتے ہیں تو کیا کوئی کوئی ریلیشن ہے طریقے طالبان پاکستان کے حملوں میں بلوچستان لیبریشن آرمی جو اگرچہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کا منڈیٹ مختلف ہے ان کا گول مختلف ہے لیکن کیا کوئی کوئی ریلیشن بھی آپ کو نظر آتی ہے جی بہت اچھا سوال کیا طاہر صاحب آپ نے and I think گفتگو یہیں سے شروع ہونی چاہیے اس اس موضوع کے اوپر کہ پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا یا سننے اور دیکھنے والوں نے نگاہ ان کی پڑی نہیں پڑی وہ ٹوٹر کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ منسلک identify کر رہے ہیں وہ سرہا رہے ہیں اس خاتون کے اس کام کو اور یہ بڑی ہی جو ہے حیرت کی بات ہے کہ ایک سیکیلر ایتنو نیشنلسٹ تحریک کے ساتھ جڑیوی خاتون کا جو خودکش حملہ ہے اور اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ بھی وہ پہلی خاتون ہیں جو انہوں نے بلوچ سپریٹسٹ کے لیے اس قسم کی اپنا حرکت کی ہے لیکن تحریک طالبان پاکستان کا جو ہے ان کو سرہانہ اور بلکہ مجھے جو ہے مطلب ادھر ادھر سے سنائی بھی دے رہا ہے مطلب کچھ کانٹیکس سے کہ جو اس چیز پہ زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں میرے سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں کہ یہ دونوں تنظیمیں اور پھر آئیسس بھی جو ہے ایک نیکسس کا حصہ ہیں جو افغانستان کے اندر ہیں جو پوسٹ امریکن افغانستان ہے اس کے اندر ان کے پاس جو ہے وہ ایک یوں سمجھئے فریڈم آف آپریشن ہے اور وہ وہاں پر ان کی پناہ گاہیں کہہ لیں یا ان کے ایریاز آف آپریشن کہہ لیں وہاں پہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے جس کی جو ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک خاتون کیونکہ دیکھیں جو اسلامیسٹ ہیں اور جو بالخصوص جو ریڈیکل قسم کے اسلامیسٹ ہیں جو ملٹنٹ اسلامیسٹ ہیں یعنی جہادست ہیں ان کا خواتین کے بارے میں جو ہے وہ ایک مخصوص رائے کہ ان کو برکہ پہننا چاہیے ان کو جو ہے مطلب منظر عام پہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کو گھروں میں ہونا چاہیے اور ان کا ایک جو ہے بیہائنڈا سینز رول ہے معاشرے کے اندر تو ان کا جو ہے اس طرح سے ایک اور اگر ان کی خواتین جو ہیں اس قسم کے ایسا مطلب اسلامیسٹ خواتین نے بھی جو ہے مطلب پیش شمار مثالیں ہیں وہ ایک اکیڈیمک ہیں پروفیسر میا بلوم ان کی بقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ ہے یہ خواتین دہشتگردوں کے اوپر اور وہ بہت سارے کیسز گروپس کو دیکھتی ہیں سری لانکا میں لٹی ٹی ای کو انہوں نے بھی سٹڈی کیا حماس حزباللہ اور القائدہ اور اپنا پاکستانی جو ہے نا گرو جیسے ٹی ٹی پی وغیرہ اس طرح کے بے شمار گروپس کو انہوں نے سٹڈی کیا ہے اور انہوں نے یعنی اس کے اوپر یہ کوئی حیرت کی بات نہیں خواتین کرتی ہیں ایون جہادی خواتین کرتی ہیں چیکچن خواتین کے اوپر انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے تو ایسی باتی ہیں کہ جو ہے وہ ان کو صرف جو ہے وہ آہ گرکے میں رکھنا چاہتے ہیں یا ان کو سیاسی منظر عام سے دور رکھنا چاہتے ہیں وہ تیشتگردی میں بے شمار کیسز ہیں جس میں وہ ملوث ہوئی ہیں لیکن پھر بھی اس چیز سے قطع نظر ایک جہادی تنظیم یعنی ٹی ٹی پی کا یہ کہنا آہ یا ان کے لوگوں کا اس خاتون کو سرحانہ جو کہ جن کی اگر آپ تصاویر دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ تو نہ وہ مطلب وہ عام طریقے سے تیار ہیں جیسے پاکستان کے اندر خواتین تیار ہوتی ہیں یعنی مطلب وہ کوئی خاص جو ہے ان سے جو ہے وہ جو آہ الٹرا کنزروٹیو ریلیجیوسٹی نہیں جھلک رہی تھی اور وہ ایک ایسی تنظیم کے لیے کہ جو بلوچستان کی خودمختاری یا آزادی کے لیے جو ہے لڑے ہیں تو ایسی تنظیم کا اور پھر ایسی خاتون کو سرحانہ بڑی حیرت کی بات تو اس بات سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کومن ڈینومنیٹر کیا ہے کومن ڈینومنیٹر پاکستانی ریاست سے نفرت ہے تو پاکستانی ریاست جو ہے ان کی دشمن ہیں اور ان کے وجوہات مختلف ہیں ٹی ٹی پی کا جیسے آپ کو پتا ہے آئیسس کا آپ کو پتا ہے اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کو جو ہے وہ صحیح اسلامی ریاست نہیں مانتے اپنے لحاظ سے اور اس کو اس اپنے طور طریقے پہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے برعکس بلوچ گروپ جو ہیں بلوچ لیبریشن آرمی اور دیگر اس طرح کے اور بھی گروپس ہیں وہ صرف اور صرف بلوچستان کی ایک الادگی پسند تحریکی ہیں اور وہ الادہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ دلند کیا ہے اور جس میں مطلب حقیقت بھی ہے مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف ان کی ایک گلہ ہے باقاعدہ اس کی اوپر ایک بہت طویل تاریخی داستان ہے جو مطلب یہاں تک آج اگر ایک خاتون جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی میں جا کر چائنیز جو ہے ایک جو کنفیوشس انسٹیٹوٹ ہے اس کے اکیڈیمکس کی بین کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور سویسائیڈ باومنگ کے ترور پیچھے تین دو بچے چھوڑ جاتی ہیں خامن چھوڑ جاتی ہیں پڑی لکھی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ ان کے وہ ایک سنس او ایلینیشن ایک سنس او جو ہے ایفیکٹ جو ہے جو ان کو ہے اپنے کاؤز کو لے کر وہ کس حد تک ہے مطلب کس انٹنسٹی پہ ہے کہ وہ یہ کام کر رہی ہیں تو یہ بڑی جو ہے ایک حیرت کی بات ہے کہ آپ جو ہے مختلف گولز ہیں ٹوٹلی ڈس کنیکٹڈ گولز ہیں دو تحقیقوں کے لیکن وہ ادھر سے اس چیز کو سراہا گیا اب جو ہے اس سے صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی بھئی ان کے آپس میں تعلقات ہیں یہ اس بنا پر اس سے خیالی نہیں کہا جا سکتا میں تو آپ کو جو میرے پاس جو انفرمیشن انٹیلیجنس ہے جو کانٹیکس کے تو ہے میں تو اس کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ ان کا آپس میں لین دین ہے ایسا ہی لین دین ہے جیسے جو ہے بہت مطلب یہ جو گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے دیکھا جہادی تنظیموں کو لے کے کہ ان کا آرگنائز کرائم کی دنیا سے بڑا گہرا رابطہ تھا اسلا خریدنا اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ جو افغان طالبان کی جو تحریک ہے وہ نرکوٹیکس مگلنگ میں نرکوٹیکس پرڈکشن میں پاپی کلٹیویشن میں انوالتی گو کہ اب حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے لیکن ان کا پورے کا پورا جو تحریک جو فیول ہوئی ہے وہ ڈرگ منی کے اوپر ہوئی ہے یعنی کرمنل انٹرپرائزز کے تو ہوئی ہے تو اگر کرمنل جو ہیں جہادی تنظیموں میں جا سکتے ہیں تو پھر جو ہے ظاہر ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی میرے لیے بڑی ایک حیرت کی بات تھی کہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ آہ بلوچ سیپریٹس کو سرہا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک جیو پنیٹیکل ایک پاکستان کی اوپر پال آؤٹ ہے اور اس کی اوپر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن میں اس وقت یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی چونکہ جیو گرافیا جو ہے وہ ملتا جلتا ہے وہ کے پی کے میں جو نا آپریٹ کر رہے ہیں یہ بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ بارڈر ان کا جو ہے وہی ہے ویسٹرن فلانک ہے ویسٹرن پلیفری ہے پاکستان کی تو یہ پاکستان کے لیے ایک جس کو انگریزی میں ڈبل ویمی کہتے ہیں اس کے طور پر آ رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ جب پاکستان میں سیاسی انتشار ایکنومک انسٹیبلیٹی جو ہے اور ویسے ہی سیکیورٹی خراب ہے انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہیں ملک بینکرافٹ ربسی کے قریب ہے تو یہ بہت خوفناک جو ہے پس منظر کے اندر یہ چیزیں ابر کے آ رہی ہیں جی آپ نے کہا کہ جو تلق ہوتا ہے کہ میرا دشمن تمہارا دشمن اس کی بنیاد پر بھی گروہ یا افراد جو ہیں دوست بن جاتے ہیں آپس میں بی ایل اے بلوچستان لیبریشن آرمی والوں کا یہی ہمیشہ سے موقف رہا کہ ہمیں پاکستان سے بلوچستان کی الہدگی چاہیے ان کا جو سٹرگل کا معاملہ ہے جو کوٹ ان کوٹ وہ یہ کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی ایل اے کے اس طرح کے جو اٹیکس ہیں خاص طور پر چائنیز کے اوپر وہ ٹارگیٹڈ ہیں چائنیز چائنیز کانسلیٹ کا واقعہ دیکھ لیجئے ڈاسو ڈین کا واقعہ دیکھ لیجئے وہاں پہ جو بس اڑائی اور بھی کئی واقعات ہیں جس میں چائنیز ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں اور یہی کراچی میں ہوا وہ اس سے حاصل کر لیں گے اپنا مقصد یعنی چائنیز کی انویسمنٹ پاکستان نہ ہو آپ کیا سمجھتے ہیں جی دیکھیں مقصد تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک تو یہ ہے کہ صوبے کا رکبہ بہت بڑا ہے صوبے کے عبادی بہت تھوڑی ہے تو جب آپ جو ہے اتنی بڑی عبادی نہیں ہے تو آپ اس طرح کا پریشر نہیں لاسکتے پھر یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ڈیویزنز بہت زیادہ ہیں نورت ویسٹرن بلوچستان جو ہے وہ ایک پشتون بیلٹ ہے یعنی آپ شمالی وزیرستان اور بلوچستان کی جو سرحد ہے وہاں سے شروع ہو جائیں اور آپ جو ہے کوٹا تک آئیں یعنی کوٹا سے بھی مزید شمال میں آ جائیں تو یہ علاقہ جو ہے یہ پشتون مجورٹی لوگوں کا ہے پھر یہ ہے کہ واقعی جو علاقے ہیں وہاں بلوچ ہیں اور بلوچ کے اندر بھی قبائل اور قبائل کے اندر سردار ہیں اور پھر ہم ذکر کر رہے ہیں بیل اے کا بیل اے کی بھی فیکشن بیل اے کے علاوہ بھی گروپس ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی ایک ہے کہ یہ ویسا نہیں ہے جیسے کہ اس پاکستان کے اندر جو آہ مکتی بھانی تھی وہ بڑی ہموجینس تھے کیونکہ وہ عوامی لیگ جو ہے وہ ان کی ریپیزنٹیٹر تھے اور جو عوامی لیگ جو ہے اس کے بیسس کی اوپر پھر یہ ایک سیپریٹس مومنٹ بنا اور وہ آزادی ہوئی اور اس میں بھی پھر جو ہے بھارت کا رول جو ہے وہاں قلیدی رول تھا اس کے اندر جس کے بغیر جو ہے وہ آہ اس پاکستان بنگلہ دیش نہ بن پاتا تو یہاں تو وہ سیچوئیشن اس طرح کی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آہ جہاں پر جو پاکستانی ریاست ہے اس کی گرفت بہت زیادہ وہ مضبوط ہے کیونکہ پاکستانی یہ جیوگریفکلی کنٹیگویس ہیں یہ یعنی یہ کوئی علیدہ نہیں ہے ایسٹ پاکستان تو ایک ایکسکلیو تھا نا تو وہ دور تھا بیچ میں بھارت کی ہے کا علاقہ تھا تو اس طریقے سے پاکستان کی ریاست اس کو کنٹرول نہیں کر باتی ہے صرف پاکستان کی ریاست میں ایکسکلیو کا یہی حال ہے اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو وہ جو ہے اگر کسی علاقہ اگر آپ وہ فیزیکلی ڈسکنیکٹڈ ہیں وہ مین لینڈ سے تو وہ پھر مین لینڈ کا ان علاقوں کو سنبھالنا جو ہے وہ بہت ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے یہاں پہ وہ سیچویشن نہیں ہے لیکن یہاں جو سیچویشن یہ ہے کہ اگر صرف بلوچستان کا مسئلہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن جیسے میں نے عرض کیا بلوچستان میں بی ایل ای حملے کر رہا ہے بلوچ پسند حملے کر رہا ہے کے پی کے اندر پھر سے جو ہے ٹی ٹی پی اُبر کے آ رہی ہے اور ٹی ٹی پی جو ہے کہ تانے مانے اور جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہیں ٹھیک ہے ماضی کے اندر ہم نے دو ہزار چھ سات سے لے کے دو ہزار پندرہ سولہ تک جو ہے جو ایک بہت بڑا طوفان دیکھا تھا ایک سنامی اف ٹیوریزم یا جو جہادست انسلیجنسی کا جو عروج تھا جس میں جو ہے ایک تریب اسی ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک لوگوں لوگ جہاں باق ہوا ہے پاکستان کے اندر تو اس وہ بھی ہمیں یاد ہیں تو یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑا خطرنات ہے پھر جیسے میں نے ابس کیا اگر پاکستان کی ریاست کی کمزور نہ ہوتی سیاسی طور پہ مالی طور پہ تو شاید یہ حالات مزید بہتر ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ مزید بھی پریشرز ہیں پاکستانی ریاست کی اوپر بھارت کے اندر جو ہے کے ساتھ حالات بہت خراب ہیں اور موجودہ حکومت جو بھارت کی ہے وہ اس نے جو نیچر او ریلیشنشپ ہے پاکستان کے ساتھ اس کو تبدیل کر دے جو جو ماضی کی حکومتیں تھی ماضی کی جو بی جی پی کی حکومت بھی تھی واجبائی صاحب کی ان کا ایک ڈیفرنٹ ایٹیٹوڈ کا موڈی سرکار کا ڈیفرنٹ ایٹیٹوڈ ہے اور وہ پریشر بیلڈ کر رہا ہے پھر آپ مغربی بارڈر پہ چلے جائیں تیلیوان کی حکومت آ چکی ہے اور وہاں پہ آئیسیس بھی ہے اور آپ دیکھیں کہ آئیسیس نے پیچھلے دنوں میں کتنے حملے کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور یہ بلوچستان وہی علاقہ ہے جہاں پر آہ وہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کو جو ہے بار بار ان کو جو ہے وہ آہ ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک آہ تارگٹ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر تو یہ یہ جو پسے منظر ہے نا اس کے اندر پھر حالات آپ کا بے کابو ہو جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کی ریاست کے ادارے کمزور ہو جب آپ کے ہاں جو ہے آہ بے آپ کے شو میں کو سن رہا تھا جو آپ کا میجر گورا باریا کے ساتھ تھا تو اس میں میجر صاحب ایک جو بات کر رہے تھے وہ بھی کچھ صحیح ہے پاکستان کے اندر بھی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں لیکن اس پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ آہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیویلین ادارے پاکستان کے اندر کمزور ہیں ویسے ہی وہ تقویت نہیں وہ حاصل کر سکے جو ان کو حاصل کرنی چاہیے تھی پھر کرپشن جو ہے وہ کئی دہائیوں سے سرائیت کر چکی ہے جو مزید کمزور کر دیتی ہے پھر تو ایک ادارہ ہے فوج کا جو منظم ہے وہ اوورویلمنگلی ڈومینیٹ کرتا ریاست کو وہ دوسرے اداروں کو کے اوپر جو ہے اس کا انکونس بہت زیادہ ہوتا ہے ڈس پروپورشنٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اسی ادارے کو ان سارے حالات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے چاہے وہ مغربی بارڈر ہے مشرقی بارڈر ہے پولیٹیکل جو انتشار ہے ایک ایکنامک جو نا فینینشل جو کرائیسس چل رہا ہے جو بہت پاکستان کا ورز ترین کرائیسس ہے تو یہ ایسے حالات میں وہ ادارہ کیا کیا کرے گا اور پھر اس ادارے نے بلوستان کی حوالے سے جو مسنگ پرسنز کے ایشیوز ہیں جو لوگ جو ہیں وہ آہ جو مطلب وہ ڈیڈ باڈیز جو شو اپ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جو پہلے کچھ لوگ تو ملتے نہیں نا تو وہ بہت لانگ ٹرم مسنگ رہتے ہیں تو ان کے لوائیکین جو ہیں وہ چیخو پکار کر رہے ہیں آہ وہ انصاف مانگ رہے ہیں ان کو ملنی رہا ہے ایک الینیشن بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو لوگ کچھ لوگ جو مسنگ نہیں رہتے ان کی علاشیں برامد ہو جاتی ہیں ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں وہاں قیامت برپا ہو جاتی ہے ان کے خاندانوں کے اندر اور پھر اس خاندان تک بات نہیں رہتی ہے یہ ایک فیملی ایشو نہیں ہے یہ ایشو ایک کمیونل ایشو ہے کہ بحیثیت جو ہے ہمیں ہمارے حقوق نہیں بھی ایک ہے اب کس نے کیا غلطی کی کس وقت کیا ہوا کس نے کیا ظلم کیا وہ بہت بہت سیکنڈری رہ جاتی ہے پرسپشن جیسے میں اور آپ کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں وہ بہت طاقتور ہوتا ہے حقیقت جو ہے اب آپ دیکھیں نا یعنی وزیراعظم عمران خان صاحب جو ایک نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں اس کا حقیقت سے بہت کم لینا دینا ہے بلکہ کہ میں یوں کہوں گا کہ لینا دینا بہت ہی مارجنل ہے لیکن لوگ بلیف کرتے ہیں تو جس قوم کے اوپر میں بلوچ کی بات کر رہا ہوں مطلب کئی دہائیوں سے وہ یہ محسوس کر رہی ہو کہ نہ صرف ہمارے حقوق ہم سے ہمیں نہیں دیے گئے جو رائٹ فل ہماری ایک سٹیک ہے یا شیئر ہے پاور کا اور وسائل کا وہ نہیں ہمیں مل رہا ہے سریاست کے اندر اس کے بعد پھر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں غائب ہو رہے ہیں یہ تو یہ چیز مزید جو ہے تقویت دیتی ہے اور پھر جو ہے یہ جو خاتون ہیں شاری بلوچ ان جیسے لوگوں کو جنم دیتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ اب یہ شاید پچھلے سال کی بات ہے مجھے صحیح طریقے سے جو ہے وہ تاریخ آہ یاد نہیں ہے لیکن وہ جو خاتون تھی جو بلوچ ایکٹویس تھی جن کی لاش برامد ہوئی تھی ٹورانٹو کے اندر جی کریمہ بلوچ ہماری بہنوں کی طرح کی جو چاری جو ہے ان کی لاش برامد ہوئی تھی یہ اپنا لیک آنٹیریو سے ٹھیک ہے تو وہ بھی جو ہے کتنی مسٹیریس قسم کے حالات میں ہوئی تھی اس کی اوپر بھی تو اس طرح کے واقعات جو ہے جو اگر کئی عرصے تک چلتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہر حکومت جو آئی ہے جو ریجیم آئی ہے پاکستان کے اندر اس کو بلوچستان کا مسئلے کو ڈیل کرنا پڑا ہے اور صحیح طریقہ سے ڈیل نہیں کر پائے تو حکومت کے دوران آرمی ایکشن ہوا چوہتر کے اندر اس سے پہلے بھی ایلینیشن تھا پچاس کی جو ہے دہائی کے اندر ساٹھ کی دہائی کے اندر ایوب خان کے دور کے اندر بھی اس کے بعد بھی جو نواب محمد اکبر خان بگتی کو جو قتل کیا گیا مشرف دور کے اندر مطلب ان ٹارگٹ مطلب کیا گیا گو کہ وہ انسرجنسی آپپریشن چل رہا تھا اور کاؤنٹر انسرجنسی ہو لی تھی لیکن اب جو جو شواہد ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا حالانکہ وہ اور پھر یہ ہے کہ یہ بہت سارے جو لوگ تھے یہ مین سٹریم میں ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے بہت سارے لوگ جو ہے جو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو یہ شاید پتا نہیں ہے کہ جو لوگ جن کو جو ہے غدار قرار دیا گیا وہ ایک زمانے میں مین سٹریم پولیٹکس میں تھے مین سٹریم پولیٹکس میں آنا چاہتے تھے چاہے وہ مینگل ہیں ماری ہیں بگتی ہیں جو بھی ہیں وہ مین سٹریم میں تھے اب ان کو مین سٹریم میں جگہ نہیں ملی تو وہ بیدر ہو گئے پھر ایک اور ایشو بھی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک نئی پود ہے نا تو جو پرانے سرداروں کا نظام ہے وہ نئی پود اس کو بھی ماننے سے کاثر ہے تو کنٹرول نہیں رہتا نا جب آپ بحیثیت سردار اپنے لوگوں کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتے تو آپ خود ڈی لیجٹمائز ہو جاتے ہیں اور نئی قیادت آ جاتے ہیں یہ چیز ہم نے ٹی ٹی پی کی صورت میں دیکھی جو قبائلی علاقہ گارت سابقہ قبائلی علاقہ گارت جن کو جو ہے وہ زم کر لیا گیا ہے خیبر پختونخواہ بنصوبے کے اندر وہاں جو ملکس تھے جو ملکس کا نظام تھا وہ اس تحس نحس ہو گیا اور جو ہے اس کی جگہ ریپلیس کر لی جو ہے ملہ اور کمانڈر نے جو بیسکلی ٹی ٹی پی کا جو بعد میں ٹی ٹی پی کی صورت میں کنوں نے ایک پیار کی تو اب حالات جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے تو باتچیت کے تھو یہ کریں گے باتچیت بھی کس سے کی جائے جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں جو لوگ جو ہے پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں یا صوبے کے اندر اثر اور سوخ رکھتے ہیں معاشرتی لیول کے اوپر کیا ان کا کتنا اثر اور سوخ ہے دی ایل اے کے اوپر اگر آپ باتچیت کرنا چاہیں پھر یہ ہے کہ اگر اس طرح کے دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو اس کی جوابی کاروائی کرنی پڑتی ہے اور وہ سائیکل ٹیٹ فور ٹیٹ کا چلتا رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں دہشتگرد تنظیمیں قاو کہیں بھی ہوں ان کی لوجٹی ہے یہ کہ وہ پہلے سے حالات خراب ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور پھر وہ حملے کرواتے ہیں اسی امید پہ کہ دوسری جانب سے پھر کاؤنٹر حملہ ہوگا تفتیش ہوگی بہت سارے معصوم لوگ پکڑے جائیں گے ان کے اوپر جنہیں ظلم ہوگا مزید ریکروٹمنٹ کے لیے لوگ مل جائیں گے ان کو تو یہ ایک سائیکل نیور انڈنگ ہے اس کو بریک نہیں کیا جا پا رہا ہے جی آپ نے کہا کہ یہ ایک نیور انڈنگ سائیکل ہے جس کو بریک نہیں کیا جا پا رہا اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان نے قبضہ کیا تھا میں حکومت تو نہیں کہوں گا کہ ان کی آئی تھی لیکن ان کے آنے پر پاکستان کے فورم منسٹر اس وقت کے سابق فورم منسٹر راج شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے بڑی ایک طرح سے خوشیوں والی بات کی تھی خود اس وقت کے وزیراعظم جو آج سابق پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اب وہی جو طالبان ہیں ان کے ساتھ تعلقات بے حد کشیدہ ہیں طالبان اپنی جگہ پہ تحریک طالبان پاکستان ان طالبان کو بھی نہیں مانتی تو آپ کو پاکستان کے اندر یہ جو ایک وائلنس کی نئی صورت ہے یعنی ہے تو یہ پرانی ہی صورت کی کانٹینیوشن مگر اب یہ ایک نئی صورت میں آپ کو کیسے ڈھلٹی نظر آ رہی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے طاہر صاحب یہ ریاست جیسے میں نے عرض کیا ریاست کے اوپر بہت جو ہے دباؤ ہے اور مختلف جانب سے اور ریاست جو ہے وہ آہ مطلب بینڈویٹ جس کو ہم کہتے ہیں کسی بھی ادارے کا کسی بھی انٹیٹی کا ایک مخصوص بینڈویٹ ہوتا ہے اس بینڈویٹ کے بیانڈ اگر حالات جو ہے چلے جائیں تو ان کے بس کی بات نہیں رہی ٹھیک ہے دیکھیں سات آٹھ سال جو ہیں لگے آہ یہ ٹی ٹی پی کی جو انسرجنسی تھی تو کچھ ہمارے دوست اس کو فرس پاکستان فرس وار آن ٹیررزم کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دوسری شروع ہو گئی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آہ تو وہ پہلی جنگ جیتنے کے لیے اتنی قربانیاں دینی پڑی ٹھیک ہے نا اس اس وقت جو ہے جو کم از کم وہ حالات نہیں تھے آہ یعنی اس طریقے کہ نہ ہی کوئی فائنینشلی اتنے جو ناڈسٹرس تھے اس سے تو بہتر نہیں تھے کیونکہ اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اس سے بہتر تھے اتنے برے بھی نہیں تھے دوسرا یہ تھا کہ سیاسی عدم استحقام نہیں تھا آپ دیکھیں کہ آہ کہ جو آہ ٹی ٹی پی کی جو جنگ ہے جو ریاست میں جیتی ہے یہ دو ادوار میں جیتی ہے ایک جب پیپلز پارٹی کے حکومت کو یعنی ایک جمہوری جمہوری طور پہ جو منتخب حکومت کی اس کے دور میں شروع ہوئی اور ناواز شریف کے دور میں پھر جب وہ آہ اپنا جو ای پی ایس کا جو خوفناک واقعہ ہوا تھا اس میں ایک سو بتیس بچوں کو مار دیا گیا تھا جی ٹی پی کے جو ملٹنس تھے انہوں کو قتل کیا تھا تو وہ اس واقعے کے بعد نورت وزیرستان میں آپریشن ہوا تو وہ اسی وجہ سے ہو سکا تھا نا کہ سیاست سیاست کسی جو ہے مطلب نہج پہ تھی یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گووننس بہت اچھی تھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ بہت سٹیبلیٹی تھی لیکن کم از کم ایک حکومت تھی اور جو ہے اس نے اور اسکری قیادت نے مل کے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا یا مسلم لیگ نواز کا دور تھا تو اس چیز کو فیس کیا اور اس کو یہ جو وار مشین تھی ٹی ٹی پی اس کو بہت حد تک کمزور کیا اب وہ حالات بھی نہیں ہیں اس زمانے میں امریکی افواج بھی تھی اب افغانستان کے اندر تو وہ بھی ایک فائدہ تھا اور ڈرون حملے بھی ہوتے تھے وہ بھی ایک جینا معاونت تھی پاکستانی ریاست کو کہ جو ہے بہت سارے ملٹنٹس جو ہیں ان کا کلا کما جو ہے وہ امریکی ڈرون کر رہے تھے کیونکہ بہت شور شرابہ ہوتا ہے اور ڈرون کے خلاف اور جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہماری خود مختاری کے اوپر جو نا یہ ایک چوٹ ہے اور یہ ہماری ساونٹی کے اوپر وائلیشن ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ امریکی اقدامات میں پاکستانی ریاست جو کمزور ہے اس کو ان چیزوں کو ان چیلنجز کو بیل کرنے کے لیے معاونت کی چاہے وہ معاونت جو ہے وہ دیلبرٹ تھی یا نہیں تھی لیکن نیٹ ایفیٹ یہ تھا کہ سارے ملٹنٹس کو تو پاکستان نہیں مار سکتا تھا تو اگر کچھ جو ایلیمنیٹ ہوئے ڈرون سے چاہے وہ القاعدہ کے تھے ٹی ٹی پی کے تھے حقانی کے تھے یہ تھے وہ تھے جو بھی تھے اس سے جانا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ اس کو ایک جو ہے ایک پرابلم کی طور پہ دیکھیں تو ایک ڈیویجن اف لیبر بھی تھا ایک مدد آ رہی تھی اب وہ بھی نہیں ہے بلکہ الٹا یہ ہے کہ ایک جہادی تنظیم جو ہے وہاں حکومت پہ قابض ہے اور وہ کیا ٹی ٹی پی کو روکے گی ہرگز نہیں روکے گی وہ پاکستان کو بھی جو ہے خوش کرنے کی کوشش کرے گی خوشگپیاں مارے گی جو افغان طالبان ہیں لیکن ٹی ٹی پی ان کے اپنے لوگ ہیں تو ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں جو جو سو کال جو ان کی بیعت ہے وہ جو ہے ملہ حیبداللہ کے ساتھ ہے جیسے پہلے ملہ افطر منصور کے ساتھ کی اس سے پہلے ملہ عمر کے ساتھ تھی تو یہ لوگ تو اپنے لوگوں کو تو اس طرح روکیں گے نہیں ہاں چھوٹا موٹا کہیں گے یار ابھی نہ کرو دیکھو ہمارے علاق قراب ہو رہے ہیں ٹیکٹیکلی ان کو کہیں گے کہ ہاں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے خموش اور جو لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے بلکہ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بیسکلی جو ہے ان کو ایک طرح سے وہ انکریج کر رہے ہیں چاہے وہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہاں آپ اپنی کاروائیاں پاکستان میں جاری رکھیے چاہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی وہ ایک بلائنڈ آئے آپ نے ٹرن کیا ہے آپ ان کو روک نہیں رہے جو بھی ریالیٹی ہے مجھے نہیں پتا لیکن انکریجمنٹ تو مل رہی ہے نا ٹی ٹی پی کو پھر یہ ہے کہ جو اپنا الٹیمیٹری سٹریٹیجک لیول پہ طالبان کے اندر بھی تو اختلافات ہیں تو کون سے طالبان کس کے ساتھ ملے میں کس کو پتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ طالبان کے افغان طالبان کے اندر بھی دھڑ ہیں اور وہ میں سے کون سے لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو کیا مدد دے رہے ہیں یہ تو ابھی ہم مطلب یہ ہمارے پاس بری طریقے سے یہ تصویر صاف نہیں ہے تصویر صاف کیا ہمارے پاس تو اس کی اوپر اچھی انفرمیشن بھی نہیں ہے یہ تو میں سوال کھڑے کر رہا ہوں میرے پاس تجزیہ میں تجزیہ نہیں کر رہا میں سوال کھڑے کر رہا ہوں تو ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں تو ایسے حالات کے اندر کیسے ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاست کو ہسٹیج بنائے میں فوج میں ڈیویزنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو یہ جو پارلمنٹری نظام ہے یہ تو غلط ہے پریزیڈنشل ہونا چاہیے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں جو ہے موڈل پوٹن کا ہے اردوان کا ہے ان کے ذہن میں موڈل ایک فستائیت حکومت ریاست کا ہے ایک فیشسٹ جو ہے لیڈر کا ہے تو یہ جو ایسے حالات میں کی مطلب وہ ریاست جو لولی لنگڑی ہے جو اس میں عسکری قیادت بھی ہے سیویلین بھی ہیں بیراکرسی بھی ہے جیسے بھی ہیں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا کیا کریں گے آئی ایم ایف سے جو ہے اپنا لون کی اشد ضرورت ہے اور وہ لون آسانی سے نہیں ملے گا کیونکہ اس لون لینے سے جو حکومت لے رہی ہے جو موجودہ حکومت ہے جو جس کو میں جو ہے الائنس گورنمنٹ کہتا ہوں یا کوالیشن گورنمنٹ کہا جا سکتا ہے جس کی اپنا جو ہیڈ کر رہے ہیں پی ایم ایل این اور وزیراعظم شعباز شریف اور آج جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے عزارت خارجہ کا عوضہ سنبھال لیا ہے یہ کیا کیا کریں گے مطلب بلوچ کو بھی ڈیل کرنا ہے ٹی ٹی پی کو بھی ڈیل کرنا ہے آئی ایم ایف سے لون بھی لینا ہے لون لے کے یہ بھی لون بھی لینا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہے عوام کو جو ہے ناراض نہ ہو جائے کیونکہ اگر جو کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں لون کے اوپر اس سے آپ کو چیزوں کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں تو یہ بہت خوفناک سیچوئیشن ہے اور ایسے میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ ریاست کے اندر سراخ کر رہی ہے ریاست کو کو ایک کمزور ریاست کو جو ہے مزید جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے خود طالبان کی افغانستان کے اندر جیسی بھی حکومت ہے چاہے اس کو دنیا تسلیم کرے یا نہ کرے مگر اس کو چیلنج غالباً آئیسس خراسان سے ہیں گرشتہ دنوں بہت ہی خوفناک آہ حملے افغانستان میں ہوئے مساجد پر حملے ہوئے سینکڑوں افراد ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں مارے جا چکے ہیں تو یہ جو صورت حال ہے یہ آفتر آل پاکستان کے جو گھمبیر سیاسی حالات ہیں اس کے ساتھ یہ کیسے اب آہ آگے چلے گی جی دیکھیں آہ یہ بہت آہ مطلب آہ یہ اگر اس کو جگرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تاہر ساتھ تو اگر طالبان کی حکومت جو کہ خود فینینچلی بہت کمزور ہے جہاں پہ جو ایس سٹارویشن ہو رہی ہے لوگ بھوکے ہیں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے ضروریات زندگی جو بیسک ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں پورا کر پا رہی ہے اوپر سے وہاں دائش حملے کر رہی ہے کیونکہ دائش بھی دیکھ رہی ہے نا کہ اس سے پہلے کہ طالبان اپنے قدم جمعیں یہ جو ونڈو اوپرچونٹی ہے اس میں اپنی آہ وہ آہ جو کاروائیاں ان کو جتنے عروج پہ لے جا سکتے ہیں وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی اب ایک موقع آ گیا ہے صرف موقع یہ نہیں ہے کہ ہاں بھی ابھی طالبان کی حکومت جڑے نہیں پکڑیں اب یہ بھی ہے کہ طالبان سے بہت سارے لوگ نالائیں ان کے اپنے کیا وہ جو یہ جو اپنا مطلب جو وہ اپنی اپنی جس کو جیت کہتے ہیں امریکہ کو وہاں سے خارج کر دینے کو جو وہ بیسکلی آہ جو جو ایک ایونٹ ہوا تھا پندرہ اگست کو پچھلے سال وہ اس کے بعد توقعات کے برقس کام ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد جیسے میں نے اور آپ نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے حکومت کے آنے کے بعد وہ اس طریقے سے آپ کام نہیں کر سکتے اس طریقے سے آپ آئیڈیالوجی کو لے کے آگے نہیں چل سکتے آپ کو پریکٹیکل جو ہے وہ جو حالات ہیں ان سے آپ دو چار ہوتے ہیں اور آپ کو آہ دنیا سے کاروبار کرنا ہے دنیا آپ کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتی آپ کو اپنی آئیڈیالوجی بھی لے کے چلنی ہے جو آپ کے لوگ ہیں ان کو بھی سمیٹنا ہے باہر کی دنیا سے بھی کاروبار کرنا ہے لوگوں کو بھی جانا ان کی بھی جو معاملات ہیں ان کو لے کے چلنا ہے تو یہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے کھانا پروائیڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں کیسے چلیں اور پھر ایک ایسے ملک کے اندر جو گزشتہ بیس چالیس سال سے جنگ میں تھا اور بچھلے بیس سال میں کا بیشتر حصہ اس کی جو آمدنی تھی وہ فوراں ایڈ پہ تھی یعنی تخمینیں جو لگائے جاتے ہیں یہ ہیں کہ پچاس سے ساٹھ پرنٹ جو ہے کم از کم کم از کم وہ جو انکم تھی ریونیوز جو تھے وہ ایڈ سے آ رہے تھے اور وہ نہیں آ رہے تو وہ ریاست جو ہے وہ آئیسس پوری طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں اینارکی ہو جائے تو اگر ٹی 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 پی حملے کر رہی ہے پاکستان کے اندر اور پھر پاکستان کی جانب سے ائر سٹرائکس ہوتی ہیں تو یہ تو ٹی ٹی پی کے بڑے حق میں بائش کے حق میں کیونکہ جتنا زیادہ کی آس ہوگا اس کی آس میں وہ وہ ان کا جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی پچ ہے جس پہ وہ کھیلتے ہیں یہ ہم نے عراق میں دیکھا یہ ہم نے یمن میں دیکھا سیریا میں دیکھا یہ ہم نے دیگر جگہوں پہ دیکھا جہاں پہ دائش اور دوسری جہادی تنظیمیں ہیں وہ یہ جو طالبان کی جو حکومت آئی تھی نبوے کی دہائی میں یہ کیسے ابر کے آئی تھی کیا کسی سٹنگ گورنمنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ تختہ الٹا تھا نہیں اینارکی کے اندر امرج ہوئے تھے پہلے دس سال جو ہے وہ اپنا اسلامیسٹ انسرجنس نے ایک کومیونسٹ ریجیم کے خلاف جنگ کی جس میں روس بھی شامل تھا سوویٹ گرنین اس زمانے میں اور اس کے بعد چار سال جو جنگ ہوئی تھی انہی اسلامیسٹ فیکشن کے دوران اور ریاست بالکل ملیہ میٹ ہو چکی تھی ادارے تھے نہیں امارتیں جو ہیں وہ بیسکلی بدحال تھیں لوگ بدحال تھے اس میں طالبان اوبر کے آئے تھے تو وہ جو اپنا سٹریٹیجی ہے وہ چیز دائش نے جو ہے اس سے پہلے القاعدہ نے اور بعد میں پھر دائش نے جو القاعدہ انعراق دائش بن گئی اس نے پرفیکٹ کیا ہے اس کو کہ ایسے حالات کریٹ کرو اور اس میں سب سے زیادہ منظم وہی ہوں گے کیونکہ ان کو اینارکی میں آپریٹ کرنا آتا ہے تو وہ تو چاہیں گے کہ پاکستانی فوج گھسے اور ٹی ٹی پی پہ حملے کرے وہ ایران وہ کو بھی جو نا گھسیٹنا چاہ رہے ہیں کچھ دن پہلے جو ہے خبریں آ رہی تھی کسکم سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو ان فوجی جمع ہو رہے ہیں ایرانی اپنے بارڈر کی اوپر کیونکہ وہ اور ان کے لیڈروں کی طرف سے جو ہے یہ بیانات بھی آئے کہ جو ہے یہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے کہ اگر افغانستان کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اس کو آپ انفرمیشن آپریشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں دائش نے ایک جو ہے وہ آہ کمیونیکے ریلیس کیا جو ویڈیو کہ جی ہم نے جو ہے اوزبیکستان کے علاقے پر حملہ کیا گو کہ اوزبیکستان کی وزارت دفاع نے اس بات کی تربیت کر دی تھی لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ان ساری حرکتوں سے وہ چاہ رہی ہیں کیونکہ امریکہ تو اب واپس نہیں آئے گا نا تو کیاوس کیسے مچے گا طالبان کی حکومت گرے گی کیسے کہ طالبان ان سے بڑے ہیں تدائش سے تو طالبان کی حکومت کو گرانے کا کیاوس کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پروسی ملکوں کو پوک کروں اور جو بھی پروسی ملک ہے ابھی تو تاجکستان ہے جو کہ بہت زیادہ جن کا ایک اگریسیو آہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے طالبان کی حکومت کے سب سے زیادہ اگریسیو باقی ملک جو ہیں ان کے ساتھ مفاہمت کا جو ہے راستہ اختیار کی میں لیکن تاجکستان نے ہارڈ لائن پوزیشن رکھی ہوئی ہے اگر وہ بھی شامل ہو جاتا ہے نورت سے ادھر سے اسبیک آ جاتے ہیں ادھر سے ایرانی لوگ آ جاتے ہیں تو ایک کیاوس مچ جائے گا اور وہی حالات کریئٹ ہوں گے جو دائش چاہتی ہے جس میں دائش ابرے گی تو اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک کیاوٹک افغانستان اور ساتھ میں کیاوٹک پاکستان کیاوس کا نویت مختلف ہے حالات ایک جیسے نہیں ہیں لیکن کم از کم کامن ڈینامنیٹر یہ ہے کہ عدم استحکام سیکیورٹی کا فقدان وہ دونوں ملکوں میں گو کہ پھر میں کہوں گا نویت مختلف ہے تو یہ ایک لمب جیو پولٹیکلی سپیکنگ یہ ایک لمبا لینڈ میس ہو سکتا ہے جس کے اندر بلوچ انسرجنسی بھی چل رہی ہے پاکستان کے اندر جو ہے خدا نہ خاصتہ شہروں کے اندر بمبم کے دماغے ہو رہے ہوں بلوچ کی جانب سے ٹی ٹی پی کی جانب سے اور پھر بھارت جو ہے وہ ان سارے حالات کو دیکھ کے تم مزید جو ہے وہ پریشان ہو اور کہے کہ اچھا یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ طوفان ہماری طرف تو نہیں آ جائے گا کسی طریقے سے یا یہ جو اپنا حالات ہیں یہ ہمارے لوگوں کو موٹیویٹ تو نہیں کریں گے تو انتشار جو ہے یہ ہم اس وقت جو ہے بڑے ہی خطرناک مور پہ ہیں جہاں تک جو ہے ساؤت ایزیا جنوبی ایشیا کا برے سغیر کا تعلق ہے کہ یہ کسی ایک ملک میں محدود نہیں ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر جو ہے یہ جو قیادت ہے ان ملکوں کی اور مدد پاکستان کی قیادت بالخصوص وہ نہیں مینج کر پائی اس چیز کو یہ حالات بہت زیادہ خراب ہونے کا ہے یہ تو ایک خطے کے اندر ادم استعقام ہے اور یہ وہ علاقہ ہے دنیا کا کہ جہاں پہ آ 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 کو براہ راست جوڑنا چاہیں گے آپ نے ذکر کیا کہ دائش جو حرکتیں کر رہی ہے افغانستان میں اور حتیٰ کہ پاکستان میں بھی وہ بہت خطرناک ہیں پھر دائش کے جو ڈانڈے ہیں وہ الٹی میٹلی طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور حتیٰ کہ جو طالبان افغان والے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے مختلف گروہوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک ریڈیکل آئیٹم اور اور القاعدہ بھی ہے اور القاعدہ بھی ہے اور یہ جو ریڈیکل آئیٹمز ہیں میں یہ کہوں گا یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک آربیٹ سے نکل کے کون سے آربیٹ میں گھش جائیں یہ ایک سے دو دوسری جگہ جمپ ان کرتے رہتے ہیں اور پھر بی ایل اے کی کی اپنی سٹرگل کی ہے آئی داستان وہ اپنی جگہ پہ اپنی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں اور عمران خان جو پاکستان کے پرائیم منسٹر ابھی حال ہی سے فارغ ہوئے ہیں وہ ان سب باتوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں چونکہ انہوں نے ان سب کو بیتا ہے کیا وجہ ہے کہ ان سب کو جاننے کے باوجود عمران خان صاحب ڈھٹھائی کے ساتھ ریاست کو کمزور کرنے میں اور ریاستی اداروں کو کمزور کرنے میں ان کو لڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے اس کی کیا وجہ نظر آتی آپ جو میں اب مماثلت کہنے والا ہوں وہ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد میرے اوپر بہت تنقید ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ میں جو ہوں مطلب فیر نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ دائش ایک اینارکی کریٹ کرنا چاہ رہی ہے افغانستان کے اندر جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جو انہوں نے خلافت کھوئی ہے سیریہ کے اندر غراق کے اندر اس کا پھر سے ظہور افغانستان میں ہو پائے یہ ان کی کوشش ہے یہ اس تنظیم کی جو ہے وہ ایک مین گول ہے اور یہ اس کی سٹریٹیجی ہے ایزی طریقے سے ہو کہ کوئی مطلب زمین اور آسمان کفر کا عمران خان صاحب اور ان کی طریقہ اور دائش کا سٹریٹیجی وہی ہے ملتی جنتی ہے وہی نہیں ہے ملتی جنتی ہے عمران خان صاحب کا نیریٹیف ان کا ریٹریٹ ان کی جو گفتگو ہے جو ان کے قدامات ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ ریاست یعنی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اس کا موجودہ آئینی اور قانونی دھانچہ اور جو اس کا فریمورک ہے وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ٹینشنز کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو بہت بڑے ہلکیں ہیں اور جہاں پہ ان کے لیے نرم گوشہ پایا جاتا ہے فوج کے اندر اور وہ فوج کے اندر جو ہے لڑائی کروانے کے چکروں میں اسی طریقے سے ان کے لوگ جب کھل کر سپریم کورٹ کو جو ہے وہ گالی دیتے ہیں اور اس کو ایک مطلب اس کی لیجٹمیسی کو اٹیک کرتے ہیں گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا گالی ہر روز کوئی نہ کوئی کسی کو دے رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ کسی کو اس طریقے سے سیاسی طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں آپ اس کی لیجٹمیسی اور اس کی کریڈیبیلٹی کو ختم کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں کیونکہ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں چوروں سے ڈیل نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور میں جہوں مطلب کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے یہ سب چور ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں پھر آپ ایک نئی ریاست چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ریاست میں پیپلز پارٹی بھی ہے ایم کیو ایم بھی ہے باپ پارٹی بھی ہے کاف لیگ بھی ہے نواز لیگ بھی ہے مولانا فضل الرحمن بھی ہے ای 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 پی بھی اور دیگر اور جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی سب ہیں یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کی ریالٹی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ کیسی ریاست ہو جہاں آپ قابض ہو تو وہ بھی اس کیاوس کریٹ کر رہے ہیں کیاوس تھی ہو بھی جنہا اپنا رہے ہیں کیاوس ہوگا اس ملک کے اندر تو وہ ریاست پہ حاوی ہو جائیں گے کہ وہ اگر کسی طریقے سے دباؤ ڈالیں فوج کے اندر فوج میں دراریں ڈالیں بروکرسی میں بھی دراریں ڈالیں عدلیہ پہ جو نا وہ اٹیکس کریں بیٹھ کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر ایکنومک حالات جو ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ آبادی بہت تھوڑی آبادی پاکستان کی جو ہے وہ جس کو ہم خوشحال کہہ سکتے ہیں بہت ہی تھوڑی اس کو ہم انگریزی میں ایلیٹ کیپچر بھی کہتے ہیں ریاست کا تو بیشتر آبادی جو ہے وہ مطلب کرتا ہے کہ کس وہ طبقے سے ان کا تعلق ہے معاشی طبقے سے لیکن وہ ہیو نوٹس میں ہے وہ ہیوز میں نہیں ہے تو یہ حالات دیکھتے ہوئے وہ ایک ایسی ریاست تشکیل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں وہ سنگل پارٹی سٹیٹ ہو جہاں پہ وہ بحیثیت انچیلنجڈ جو ہے لیڈر ہوں پاکستان کے اور پھر وہ کیونکہ اور تو ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے نا حکومت میں آنے کا جمہوری وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی میں اجسوس سے کہنا پڑے گا اور بہت سارے لوگ بہن بھائی ناراض ہوں گے لیکن آئی مست سیڈس پی ٹی آئی کی جو حرکتیں ہیں پی ٹی آئی کے اندر جمہوری اقدار نہیں ہے وہ جمہوریت کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ الیکٹورل ڈیموکرسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں حکومت میں آئے وہ سب کو پتا ہے وہ کیسے ہے ان کے پاس نمبر نہیں ہیں تو کیسے اقتدار حاصل کریں گے ایسے کریں گے کی آس کر کے اور جو ہے جو امنوا جو ان کے ساتھ مل جائیں پوج کے اندر سے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو ریاست ہے تیہتر کا جو آئین ہے جو پاکستان کا قانون ہے جو بیسکلی پاکستان کا جو ایک نیشنل فیبرک ہے اس کو پوری طریقے سے وہ تبدیل کر دیں جہاں پہ یہ ایک سنگل پارٹی سٹیٹ بن جائے زید عمران خان یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور جو ہے جو سوچ سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ہمنوا ان کے سپورٹر اس خطرے کو دیکھ نہیں رہے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انقلاب آنا چاہے وہ اس جیس کو انقلاب سمجھتے ہیں ایک مصبت اقدام سمجھتے ہیں انقلاب میں اور مکمل طور پر این آرکی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے انقلاب کی بھی کچھ لوجک ہوتی ہے انقلاب بھی کسی دائرے میں ہوتا ہے یہ فری فور آل ہر چیز کو اٹیک کرنا ہر چیز کو نگیٹ کرنا آپ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں آپ ایک فکشنل دنیا اور اپنے فیکٹس بنا رہے ہیں ایک پوسٹ ریالیٹی کر لیے آپ نے اور آپ بالکل ریشنیلیٹی ختم ہو چکی ہے اس کی اوپر بہت لکھا جا چکا ہے پچھلے کئی دنوں میں پاکستانی اخبارات میں اور پاکستانی میڈیا کے اوپر لیکن عمران خان صاحب رکنے کا نام نہیں لے رہے بہت آخر میں یہ بتائیے کہ عمران خان تو رکنے کا نام نہیں لے رہے لیکن کیا وہ جو اپنے ویجن کی ریاست ہے یعنی ایک انارکیت پر مبنی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے مجھے نہیں لگتا مجھے مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ مطلب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ کمزور ریاست ضرور ہے لیکن پھر بھی ایک ریاست ہے ایک بنانا ریپابلک نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ مجھے اس کا یقین ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان کامیاب ہوں گے سوال یہ ہے کہ قوم کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور کب تک ادا کرنی پڑے گی کتنا اور انتشار ہوگا کتنی اور تکلیف ہوگی لوگوں کو اور ریاست کتنی اور مجبور ہوگی اور کتنا جو ہے قومی نقصان ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب جو ہے نیوٹرلائز نہیں ہو جاتے یہ سوال ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا عمران خان کو جو ہے مطلب اپنے جو جس وہ راستے پہ چل رہے ہیں اس سے روکیں ولوچ الہدگی پسندی کو ڈیل کریں ٹی ٹی پی کو ڈیل کریں افغان طالبان کو ڈیل کریں دائش کو سیاسی عدم استحقان کو معاشی بدحالی کو کس کس چیز کو ڈیل کریں میں اس چیز کے نقصان کی بات کروں کتنا مزید اور نقصان ہوگا پاکستان کا جب تک کہ عمران خان صاحب جو ہیں تو نوٹرلائز نہیں کر دیا جاتا ان کی جو جو ان کا ببل ہے اس میں سے ہوا نکل نہیں جاتا بہت شکریہ کامران بخاری صاحب ہفتے کی طرح آج بھی آہ سٹیٹیجک تھنکنگ میں آپ کے ساتھ بڑی آہ برپور گفتگو ہوئی اور اگلے ہفتے پھر جو حالات ہوں کے ان کی روشنی میں ہم بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا سٹیٹیجک تھنکنگ ان بلا تکلیف دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی